اسلام علیکم ناظرین امی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکرائیلیاز نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر حکومت ناکام ڈالر کی تاریخی چھلانگ ڈالر ایک ہی دن میں آٹھ روپے مہنگا انٹر بینک میں ڈالر ایک سو بھیالیس روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ملکی کرزوں میں سات سو ساٹھ ہرب روپے کا اضافہ کیا ایک بار پھر پیٹرول بم گرنے کو ہے تیار پیٹرول میں پانچ اشاریہ دو ایک روپے ڈیزل دو روپے مٹی کا تیل نو اشاریہ نو ایک روپے پھر لیچر مہنگا کرنے کی سفارش وزیر خزانہ اصد عمر نے پیٹرول سستہ کرنے کا اندھیہ دے دیا کراچی آئیڈیاز دوہزار اٹھارہ کا آج آخری روز وزیر آزم عمران خان اور آرمی چیف کی شرکت متوقع نمائش کے تیسرے روز سی ویو پر ائر شو پاک اضائیہ کے تیاروں کے دل فریب کرتب جی ایف سیونٹین تھنڈر کی گھنگ رج امریکہ کا پاک بھارت امن کوششوں اور عوام کے درمیان رابطوں کا خیر مقدم نائب درجمان روبرٹ پولارڈیو کہتے ہیں کرتار پور رہداری کھلنے سے شہریوں کو آنے جانے کا موقع ملے گا امریک میں اکمہ خارجہ کا کہنا ہے پاکستان کے بارے میں امریکی پالیسی واضح ہے دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی بحالی کی ضرورت ہے بابا گرو نانک کے پانچ سو انچاس نی جنم دن کی تقریبات کے بعد سکھیاتریوں کی وطن واپسی لاہور ریلویس ٹیشن سے ٹرینے تین ہزار سے زائد سکھیاتریوں کو لے کر بھارت روانہ ریلویس ٹیشن پر سیکیورٹی کے سخت انتظام جو منی لانڈرنگ کو پر ہاتھ ڈال رہی ہے اکامے والوں کے ہمیں اکاؤنٹس نہیں انہوں نے دیئے اب آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ پچھلے پرائیولس ٹیشن کیوں تھی کیونکہ اگر آپ کو اکامہ مل جائے آپ کا بینک اکاؤنٹ وہ نہیں ہمیں بتاتے وہ دبائی شہری ہیں اٹھاسی ہزار اکڑ کی زمین قبضہ مافیہ سے پکڑی ہے میں اپنی ٹیم کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ابھی عشق کے امتحان اور دیئے تبدیلی سرکار کی سو روزہ کار کردگی پر تفریف وزیراعظم عمران خان نے کریڈٹ اہلیہ بشربی بھی کو دے دیا منی لانڈرنگ تجاوزات کے خلاف آپریشن اور کفائے شائر مہن سمیت کئی اقدمات گنوا دیئے عمران خان کہتے ہیں ابھی بڑی بڑی چیزیں سامنے آ رہے ہیں حکومت نے چوتیس میں سے اٹھارہ اہداف حاصل کر لیے دسمبر میں پہلی سہت پولیسی کا اعلان ہوگا مشیر وزیراعظم شہزاد عرباب نے سو روزہ کار کردگی کی ریپورٹ پیش کی وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ صرف ملکی مفاد میں ہوگا شامن مد قریشی نے بھی وزارت خارجہ کی کارکہ بسیت اٹھا دی مریم اورنگ زیب کا سو دن سو ناکامیوں کا اصل حقائق نام آج جاری کرنے کا اعلان بلاول بھٹو کہتے ہیں سو دن میں صرف کمیٹیوں کے اوپر کمیٹیاں بنائی گئیں پرشی شاہ نے تقریف کو بغیر تڑکے کا پلاؤں کرا دے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اکامنوائیوں میں تاسیس آج بنایا جائے گا سکھر میں جلسے کی تمام تیاریاں مکمل عالیٰ قیادت کے ایک کارٹے گی ناصر حسین شاہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آمروں کا مقابلہ کیا امید ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے امید ٹی وی یا ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.امید ٹی وی ڈیٹس کے لیے دیکھتے ہیں